السلام و رحمت اللہ سیزنس دن ہم لیکن جو اس کا پرسپیکٹیو ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے ہمارے سارے پیرنٹس کے لیے میرے لیے بھی جو میرے بچے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اپنے بچوں کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو سمجھنے یعنی مجھے جس چیز سے ایک چلیں پہلے آپ کیمرے کو ذرا ہیلو ہائے تو کر لیں السلام علیکم مجھے جس چیز کا ایک جیسے میں بھی بات کر رہا تھا جس چیز کا حساس ہوتا ہے کہ آپ نے ویسے یہ خود پرسنل ایکسپیرینس آپ کا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ علامہ ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ اچھا بس ٹھیک ہے لیکن جب نیا آدمی جس طرح سے وہ ساہر عدیم صاحب ہیں یا یہ آپ کا وہ جو یوتھ کلب کے لوگ ہیں تو جب آپ کو اپنی اس سے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں آپ کو یہ زیادہ سنسٹی ہے جو ہمارے کلیشے کائنڈ آف اول مولویز ہیں ان کی وہی رٹی رٹائے تقریر ہیں ان کے وہی لیٹرلی گنے جنہی طوپک سے ان کے پر وہ بات کرتے ہیں اور جو آپ جنہی آپ نام لے رہے وہ کچھ ان طوپک سے بات کرتے ہیں جو زیادہ یوت سے ریلیٹیڈ بھی ہیں جو ہمارے نہیرے سنیرس پر فکس بھی ہوتی ہیں آپ پرانے مولو کوئی سنیں گے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کا جی چاہتا ہے سننے کو اٹریکٹ ان کی باتیں ہی سی لئے کر رہی تھے کیونکہ انہی چیزوں پر بات کریں جو ہمارے مسئلے ہیں جو ایسا یود کو کہتے ہیں فیس ہوتے ہیں پرابلمز انہی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ کے کہہ رہے ہیں پرانے بزرگ مولوی ان کے تو وہی فرقہ واریت اور اسی طرح کی صرف گینے چینے ٹوپکس ہوتے ہیں ان کے تاگریری ہوتے ہیں جنرلی ہوتا ہے لیکن بیچ میں کچھ اچھے بھی تو ہوتا ہے اور وہی لوگ جو آپ کو بڑے لگتے ہیں مناطنس ہیں ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی بیچ میں وہ بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو آپ کو اپیل کرتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے یا غلط ہیں لیکن اس سے بھائر بھی باتیں ہونی چاہیے اور بھی ہونی چاہیے اب اس پہ وہ پچھلے دنوں ایک ہمارا گروپ ہے اس میں کسی نے کسی ایک کی صورت کاحف کے بارے میں شیئر کر دی میں نام نہیں لیتا ہوں تو اس پہ بڑا سخت قسم کا ریاکشن آیا کہ ان کو نہیں سننا چاہیے کس کا؟ ان لوگوں کا جو ان سے اگری نہیں کرتے میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر میرے لیے ایک چیز ایک دلیل جو ہے وہ بڑی سالیڈ قسم کی دلیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بس اس نے تو کسہ ہی ختم کر دیا that satisfied me now you know I'm done لیکن ہو سکتا ہے جو میرے بچے ہیں آپ لوگ ہیں آپ کو وہ نہیں سیٹسفائی کر رہی you need something more than that اور اگر کوئی بندہ وہ سائیڈ آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے either I should مجھے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ مجھے زین میں نہیں لفظ آرہا وہ کیا کہتے ہیں up the level ہاں جی وہ مجھے محاورہ ذین میں نہیں آرہا یا تو میں اس کو اپنا وہ جو بار ہے اس کو ریس کروں اگر اپنا سٹینڈر اوپر لے کے آؤں تاکہ میں آپ کو سیٹسفائی کر سکوں نہیں تو پھر مجھے تیسرے بندے کو جو آپ کو سیٹسفائی کر رہا انٹلیکچولی مجھے اس سے کیوں غصہ آئے اور مجھے اس سے کیوں اختلافات ہوں اور میں کہوں کہ وہ مت سنیں آپ میرا یہ کہنا کہ آپ اس کو مت سنیں وہ آپ کو ایک قسم کا آپ کو محسوس کروائے گا وہ آپ کو محسوس کروائے گا کہ جیسے ایک تو میں کیپیبل نہیں ہوں اس چیز کا کہ میں آپ کو کوئی دلیل دے سکوں اور دوسرا میں آپ کے دماغ اور آپ کی جو سوچ ہے نا اس کو لیمٹ کرنی کوشش کر رہا ہوں ہے ایسے تو یہ اس طرح کی یہ جو معاملات ہیں اس میں ہمیں خود والدین کو یہ پڑھنا پڑے گا ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آج کے وقت کے ساب سے اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا ان کو وہ دلینے دینی پڑیں گی جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوں نہ کہ صرف ہم انہیں ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں یا ہر بات پہ ہر جگہ پہ ان کو بتاتے رہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا اور آپ نے یہ غلط کیا اور آپ نے کوئی یوں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح سے کرنا چاہیے تھا ہی بات what would you like to add to it ضعف کرنا چاہیے صرف سننا کہ ہم نے جس کو سن لیا وہی ٹھیک ہے میں آپ کو میرے مدی کی بات بتا ہوں ابھی ہم نے اس بات بارے میں بات کہہ رہے ہیں جو ایک دوسری کی باتیں نہیں سنتے ہمارے میرے ایک دوست ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس کا جہاں وہ رہتا تھا اپنے گاؤں میں بہت اچھا سارے صحیح رہتے تھے کیا ہوا وہاں پہ ایک مسجد بنوا دی انہوں نے ٹھیک ہے اور وہ مسجد کو جو بھی وہاں پہ کہنے آپ تھوڑے ویل آف تھے ان کے فرقہ والوں نے وہ ٹھیک آفر کر لیا اور اس کے بعد وہاں پہ لڑائیاں اور جھگرے اور اخلافات وہ ساروں کچھ ہونے لگ گیا کیونکہ پہلے کسی کے بات سارے ایک دوسری کی بات سن لیا کرتے تھے ایک ایک ثوریٹری فگر آگیا اور اس نے اپنی بات چنانے شروع کر دی تو ساروں وہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں یہاں بھی کچھ اسی طرح کہ جو ہے نا پاور میں جس کی زیادہ ریج ہے وہ کہتے ہیں بس مجھ ہی سنتے رہے میں جو بتا رہا ہوں وہ ہی صحیح ہے بلکو کسی اور کیا بات ہی سنیں گے اگر کبھی باہر سے آ کے پہلے تھا ہم اس کو کافر فتوا جاری کر دیتے ہیں یہ وہ کافر ہے اور یہ ہے وہ ہے اس کو سنے گے تو آپ بھی کافر ہو جاؤ گے اس طرح کی باتیں انہیں لگ جاتی ہیں بلکو بلکو بیسیکلی جس طرح سے وہ حمزہ یوسف ہینسن نے ایک دفعہ مثال دی تھی اس میں بڑی لوجک نظر آئی تھی مجھے وہ کہنے لگے انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور جب اپنے آپ کو ونڈربل فیل کرتا ہے تو وہ اٹیک کرتا ہے سانپ ہے بلی ہے کتہ ہے جب آپ اسے ایک کارنر میں کر دیتے ہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری اب جان کو خطر ہے تو وہ اٹیک کرے گا انسان کو تو اللہ نے زبان دی ہے اگر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میں کفر کے فتوے اور یہ میں آرگیمنٹ دوں اس کے خلاف آرگیمنٹ دوں کہ دیکھیں آپ اس کو یوں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک غلط ہو ہو سکتا ہے دونوں آرگیمنٹ درست ہوں دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں بالکل ٹھیک آپ دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ ایک فضاء پیدا کرنی جس میں ہم دوسرے کے ساتھ رہ سکیں اپنے اختلافات کے ساتھ اختلافات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں یہ تو نیچرل ہے اب جس طرح سے فرس کریں آپ کو ایک ڈش پسند ہے مجھے دوسری پسند ہے عبداللہ کو جو ان سے چھوٹے ہیں ان کو کوئی اور ڈش پسند ہے تو ہمارے اس میں لڑنے کی تو کوئی مزنہ نہیں ہے اگر ہم ایک ہی ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں آپ اپنی ڈش آرڈ کریں آپ اپنی آرڈر کریں میں اپنی آرڈر کرتا ہوں مجھے سے بیٹھ کے کھائیں گے اٹھ کے آ جائیں گے اختلافات ہے یہی شو کرتا ہے کہ ہر بندہ ڈیفرنٹلی سوچتا ہے ڈیفرنٹلی تو سوچتا ہے اور یہی ایک ہمارے انسانوں کی گروتھ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہر انسان ڈیفرنٹ سوچتا ہے ڈیفرنٹلی اپپروچ لیتا ہے اگر سارے ایک ہی طرح کرتے رہتے ہیں ہر انسان ایک جیسا ہوتا تو آج تک ہم ادھر پہنچتے ہی نا یہ بڑی اچھی بات کیونکہ ہر انسان ہر چیز کو ڈیفرنٹلی اپپروچ کرتا ہے کسی کا طریقہ صحیح نکل آتا ہے کسی کا نہیں نکل آتا ہے لیکن آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ اس سے آگے کی ہے آپ اس سے آگے لے کے جاتے ہیں اس چیز کو ہم اس سے آگے this is how humanity has evolved this is how we evolved evolved بالکل تو بس اس طرح کی یہی چھوٹی چھوٹی ڈسکیشن جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا mind اس کو سوچتا ہے then you start enjoying it it's not like کہ میں آپ کو test کر رہا ہوں یا آپ مجھے test کر رہے ہیں we're just conversing over something کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں تیسرا بندہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے let's just discuss these things اور یہی چیز جو مجھے میں بار بار اپنے حلقہ حباب میں بھی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو ایک چیز میں نے گوروں کی مجھے بہت بسند ہے وہ یہ ہے let's agree to disagree کہ اس بات پہ ہم جو ہے وہ agree کر جائیں کہ میرے اور آپ کے اختلافات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ لڑائی کرنا ہے مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں آنا ہے آپ اس کو دیفرنٹلی دیکھ رہے ہیں میں اس کو دیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں میں اپنے دلائل پیش کر دوں آپ اپنے پیش کر دیں جو تیسرا آدمی ہے وہ اس کو maybe آپ کے دلیل زیادہ سمجھ میں آئے میری زیادہ سمجھ میں آئے so what let's carry on life is not ایک بریق پکڈنڈی نہیں ہے کہ جس پہ ہر بندہ اسی پہ there are many ways to اب مجھے نہیں پتا یہ محاورہ یوں کیوں ہے there are many ways to skin a cat وہ کہتے ہیں why they say it I don't know there are many ways to do something اس کے لیے لیکن ہم چونکہ ایک اس پہ آجاتے ہیں کہ صرف میرا طریقہ درستہ ہے باقی کسی کا درستہ نہیں بہت غلط بات آئی وہ ہم میں divisions پیدا کرتی ہے society میں ہم ہر level پہ ہمارے جو divisions ہیں وہ بہت خطرناک حد تک وہ جو ہے نا ہم میں embed ہو چکے ہیں اتنا embed ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی اس کو against جاتا ہے اس کو society accept ہی نہیں کرتی بلکو بلکو وہ society کے لیے وہ acceptable ہی نہیں ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ ایک اپنیس دینی ہے کہ وہ اس چیز سے ڈرے مت کہ اگر ان کے thoughts میرے thoughts سے ڈیفرنٹ ہیں تو وہ وہ یہی ہے اس کو انسی کریٹی ہوتی ہے کہ وہ accept نہیں کریں گے accept نہیں کریں گے اگر کوئی دوست ہے کسی دوست ہے آپس میں اور ان کو کسی کی بات تو سند نہیں آتی جو کہ بالکل فیر ہے لیکن وہ اس لئے نہیں کہیں گے بھئی وہ تو برا منہ آجے گا کوئی وہ فریکنس جو ہے وہ دیکھیں نا آج سے پہلے یوٹیوب سے بھی مجھے اس چیز کا یہ اختلاف ہے کہ آج سے پہلے ایک وقت تھا جب یورپ وغیرہ میں سائنس پہ پبندی تھی تو جس کے گھر سے کتاب مل جاتی تھی سائنس کی یا اس طرح کی وہ پورے گھر کو آگ لگا دیتے تھے اس کتاب کو بھی اور پورے گھر کو آج یوٹیوب بھی یہی کر رہا ہے جس کی جو کہیں گے opinion یوٹیوب کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا وہ اس کی ویڈیوز بند کر دیتے ہیں اس کو بالکل الگریتم کے تھو اس کو پش بیک کرتے ہیں اس کی وہ چینل بند کر دیتے ہیں سٹرائکز کر کے یہ وہ تو وہ جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہم فری سپیچ کی بات کر رہے ہیں this is not the فری سپیچ وہ فری سپیچ ہم جو ہمیں سوٹ کرتی ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں مل رہی ہوتی ہم کہتے ہیں یہ فری سپیچ ٹھیک نہیں ہے تو وہ یہ چیز انٹرنیشنلی بھی اخواس آتا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں لیکن ہماری سوسائٹی میں تو ہم عام آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کر نہیں سکتے گھر میں جو کہ ہونی چاہیے جس سے یا میں آپ کو کنونس کر لوں یا آپ مجھے کنونس کر لیں سمپل ایس تا یہ نہیں بھی ہوتا ہے کنونس تو بھی ٹھیک ہے بلکل بلکل learn to live together with the differences کیونکہ یہ تو ساری زندگی ہمیں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا بلکل آپ کے ہر چیز سے متفق ہوگا وہ آپ ہی ہیں اگر وہ ہوگا تو your life would become boring because you both would do everything the same way تو وہ جو تھوڑے سا opposite ہے میاں بیوی میں بہن بھائیوں میں ہمیں یہ چیز ڈرائیو off بھی کرتی ہے دوسرے سے ڈرائیو away بھی کرتی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں چاہتا یا چاہتی بہن بھائیوں میں لیکن this is the beauty of life ورنہ سارا گھر ایک ہی چیز پر آجائے گا یہ اتنی ویسے بیسک اور سمپل چیز ہے جو کہ انسانوں کی نیچر ہے ہر انسان کو پتہ ہے لیکن ہمارے لیے جسی یہ کتنا وہ بن گیا ہے ایک اور سا topic بن گیا بات کرنے کے لئے تو یہ it is not something good یہ بہت بری بات ہے کہ ہم لوگ اس کو اتنا ڈرائیو بنا دی ہی بات کرنے کے لئے بلکو بلکو but this is what we'll probably just wrap it around wrap it here now یہی ہم میں پرسنلی کرنا چاہتا ہوں کہ جو young کو interesting like that just bring it over let's sit down have a conversation so انشاءاللہ this is it for now تو let's hope we can carry on doing some things like that and i hope you agree that this is a good thing yes this is a good thing insha